بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مزید کچھ ٹیسٹ پڑھیں گے جو کہ آپ کے آرمی کے انیشل ٹیسٹوں میں آپ کے کام آنے والے ہیں اور ان ابتدائی ٹیسٹوں میں پی ایم اے کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو بھی کمیشن کے جو آرمی میں آپ دے رہے ہوتے ہیں ان میں یہ جو ہے آپ کے لئے ٹیسٹ ہے وہ کافی مفید ہیں ہمارا مقصد ان کوسٹن کی طرح توجہ دلانا ہوتا ہے جو کہ ہائلائٹ کیے جاتے ہیں یا آرہے ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوتا ہے تو ابھی 2021 کے حساب سے تو یہ بالکل اپ ڈیٹڈ ہے اور اگر بعد میں کبھی آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ ضرور وہاں پہ اپ ڈیٹڈ جو پرسنیلٹیز ہوتی ہیں وہ ضرور دیکھ لیں کیونکہ یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے باقی ظاہر ہے ابھی جو بھی آپ ڈیٹا یوز کریں گے یا جو بھی پڑھیں گے تو ان کو آپ نے اس یہر کے حساب سے ریفرنس دے رہا ہوگا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے questions کی طرف اگر ہمارا first question ہے who wrote the book جناح انڈیا پارٹیشن انڈیپینڈنس ٹھیک ہے یہ book کس نے لکھی تھی یہ book جناح جسون سنگھ نے لکھی تھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ next question ہے who was the world athletic championship جو کے held ہوئی تھی Berlin میں 2009 میں ٹھیک ہے تو اس وقت جو world athletic champion تھا وہ کون تھا تو وہ جناب تھے لچ ٹیتھ لیک ٹھیک ہے یہ تھوڑا مشکل سا نام ہے تو بس اس کو یاد رکھیں والٹ میسٹر چیفٹن ٹھیک ہے اور یہ جرمن کے تھے next ہے who is arab league secretary general arab league کا جو secretary general ہے وہ کون ہے تو آج کل جو ہے وہ احمد ابوالغیت ہیں ٹھیک ہے next ہے who was the commander of isaf forces in afghanistan ٹھیک ہے تو انہیٹرنیشنل سیکورٹی جو فوس تھی ان کا afghanistan میں کون کمانڈر تھا تو وہ جناب جنرل جو دنفرڈ اور جنرل جون کیم بیل تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارا next question ہے اس میں کہ when operation رہے نجات was conducted in south وزرستان یعنی south وزرستان میں جو operation رہے نجات تھے وہ کب conduct کیا گیا تو یہ جون انیس دو ہزار انیس میں ٹھیک ہے اچھا یہ کچھ اس کی date ہیں یہ بھی کہیں مجھے ملی ہیں late september and october 2009 ٹھیک ہے تو اب یہ depend کرتا ہے آپ کے options پہ کہ آپ کے options میں وہ کیا دیتے ہیں تو زیادہ جو appropriate ہے وہ جو net پہ available ہے وہ late september and october 2009 یہ ہے ٹھیک ہے next question ہے کہ when operation راہے راست begin in swat swat میں جو operation شروع ہوا راہے راست تو وہ کب ہوا تو وہ جنب مئی 2009 میں start ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے who is the name chairman ٹھیک ہے non aligned movement جو ہیں یہ آج کل chairman ان کے کون ہیں تو یہ جناب nicholas میڈورو ہیں ٹھیک ہے next ہے who is ICC chief آج کل ICC کا جو chief ہیں وہ کون ہیں تو وہ جناب جی آف اللہ ڈائس ہیں ٹھیک ہے ok جی ہمارا next question ہے who was the first east time or president یعنی time or president جو ہے وہ کون تھے سب سے پہلے تو یہ جناب فرانسکس کو Xavier do Emeril Sanana گسماؤ ہیں اس کے علاوہ next question ہے who was the American captured by Taliban in Afghanistan یعنی افغانستان میں ٹھیک ہے کون سے Taliban کی طرف سے کون سا American جو ہے وہ captured ہوئے تھے تو ان کا نام ہے جناب جون واکر لینٹ ٹھیک ہے next ہے کہ آج کل فلسطین کے جو فلسطین کے پریزیڈنٹ ہیں وہ کون ہیں تو یہ محمود عباس صاحب ہیں یہ میں 2021 کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ظاہرے چینج ہوتا رہے گا جب بھی آپ اگر بعد میں کئی ویڈیو میں لی دیکھیں تو ضرور اس کو چیک کر لیں کیونکہ یہ بھی اکثر پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے next ہے who is the را چیف یعنی آج کل را کا جو ہے را you know کے انڈیا کی ایک انڈیلیجنس اجنسی ہے اور اس کا جو ہے وہ چیف آج کل کون ہے ٹھیک ہے تو وہ ہیں جناب چیف سمنت کمار جیول ٹھیک ہے اگر جیمارہ next question ہے who is the فرن ویسٹر پاکستان آج کل پاکستان کے وزیر خارجہ کون ہے تو یہ جناب آج کل شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یہ بھی چینج ہوتے رہتے ہیں حکومت کے ساتھ تو اس لئے اس کو بھی current ضرور دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے the next two world cups were hosted by Brazil in 2014 اور رشیہ نے کیا تھا 2018 میں تو جو next حقیق world cup ہونے وہ cup held ہوگا ٹھیک ہے یعنی دوبارہ کب منعقد ہوگا تو یہ جناب women's کا جو world cup ہے وہ 2022 میں ہوگا اور july ایک سے 17 تاریخ 2022 at spain ٹھیک ہے اور nether land میں اور اس کے بعد men's کا یعنی آدمیوں کا جو حقیق ورڈ cup ہوگا وہ 2023 میں منعقد ہوگا who is the US secretary of defense defense کا جو American secretary آسٹن 3 ہے جو کہ 28 secretary of defense ہے next who is the secretary general of sark sark ایک سات ملکوں کی تنظیم ہے اس کا secretary general آج کر اس سالہ روان ویرہ کون ہے ٹھیک ہے ہمارا next question who is the OPEC chief OPEC جو ہے اس کی abbreviation اب کو آنی چاہیے اور اس کے بعد ہے organization of patrolling exporting countries ٹھیک ہے اس طرح کچھ ہے آپ اس کو کنفرم کر لیں یہ H.E Abdallah Salim El Badri ہے who is NATO secretary general NATO کا secretary general ہے وہ آج کون ہے وہ ہے جناب general jeans Stoltenberg Stoltenberg ہے ٹھیک ہے next ہے when سید یوسف رضا گلانی the former prime minister of Islamic Republic of Pakistan took the oath of the office from president pravez مشرف یعنی pravez مشرف سے یہ سید یوسف رضا گلانی جو ہمارے وزرعظم گزرے ہیں تو انہوں نے کب چار سنبھلا یہ پچیس مارچ 2008 کو سنبھلا ٹھیک ہے next ہے کہ آصف زرداری was sworn as president of Pakistan تو پاکستان کا صدر یہ کب بنے تو 9 ستمبر 2008 کو ٹھیک ہے next ہمارا question ہے جناب یہ تمام question آ چکے ہیں ٹھیک ہے what is the name of former ambassador آج کل former ambassador ہے اچھا سوری یہ وہ ساب کا ہمارے ambassador جو کے memo case میں involved تھے تو وہ کون اس کے علاوہ when inauguration of برج خلیفہ برج خلیفہ دبائی میں سب سے انچا مینار ہے اور کب inauguration اس کی ہوئی ٹھیک ہے اور جو کہ سب سے لمبی بیلڈنگ ہے دنیا کی جس کی ایک سو باسٹر سٹوریز ہیں آٹھ سو اٹھائیس میٹر یہ انچا ہے یا پھر اس کو 2717 میں کہہ سکتے ہیں جو کہ کنسٹرکٹ کیا گیا بائی سکڈ مور آو ونگ ز ٹھیک ہے تو یہ کب اس کی inauguration ہوئی یہ 4th جنوری 2010 کو ٹھیک ہے نرو was promulogated on اکتوبر 5 2007 یہ نرو جو پیش کیا گیا دیا گیا جو لاغو کیا گیا 2 اکتوبر 2007 کو تو اس میں کتنے sections ہیں ٹھیک ہے یعنی کتنے اس کے پارٹ ہیں تو جناب یہ سات پارٹ ہیں یہ ضرور یاد کریں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ بلوچستان پیکج یہ کب اناؤنس کیا گیا انجائنٹ سیٹنگ اپ پولیمنٹ میں تو یہ جناب 24 نومبر 2009 کو جناب اسمبلی میں پیش کیا گیا اکی جی پاکستان لیفٹ ورلڈ ٹی ٹوینٹ کپ بیٹ سی لنکا بائی ایٹ وکیٹ جس میں سی لنکا کو آٹ وکیٹ سے شکست دی تھی تو جناب 21 جون 2009 تھا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ کھری لوگر بل جو ہے وہ کپ پاس ہوا تھا تو یہ جناب تھرسٹے کو سپٹیمبر 24 2009 تھک ہے اچھے یہ 16 اکتوبر 2009 بھی مجھے ایک جگہ سے ملی ہے اور نیٹ پہ موجود ہے اس لیے آپ نے دونوں ڈیٹس کو زہر میں رکھنا ہے اگر اپشنز میں زہر کوئی ایک ہی ہوگی تو پھر بھی دونوں آ جائیں تو پریفر سولہ اکتوبر 2009 نو ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی اوباما کی طرف سے جو ٹائم لائن دیا گیا تھا کہ اراک سے کب فورسز نے نکل نا نے اس کو تحریر کیا تھا next question ہے who was the author of book of 2008 یہ book کا نام ہے away of hope and extremism ٹھیک ہے تو اس کا کون آثر تھا تو اس کا بھی آثر رون سو سکرنڈ تھے ٹھیک ہے جو فرس نیگرو تھا جسے ہم ہبشی کہتے ہیں to be awarded the Nobel Peace Prize جس کو دیا گیا وہ کون تھے تو یہ جناب رالف بنچ تھے ٹھیک ہے اس کے بعد فرس ساؤت ایشیا میں ٹھیک ہے فرس جو Nobel Prize ملا وہ کس کو ملا تو وہ سر رابندر نوات ٹیگور کو ملا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے مسلمان جو Nobel Prize اس کو ملا تو وہ جناب عبدالسلام صاحب تھے اوکی سوڈرز ہمارا نیا جو question ہے اسلام کے جو literal meaning وہ کیا ہیں اس کے literal meaning ہے جناب submission and obedience to God اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین ہولی قرآن کے مطابق سب سے بہترین جو مذہب لگتا ہے وہ کون سا ہے تو اسلام ہے کیونکہ اگر یہ اچھا نہ لگتا تو عبدالل پاک سلام کو اللہ تعالیٰ اسلام سے نام منور کرتا ٹھیک ہے تو ظاہر اسلام اللہ تعالیٰ کا ایک فیوریٹ مذہب ہے ٹھیک ہے ان دو پرافیٹس کا نام بتائیں جنہوں نے یہ دعا کیتی اللہ سے گرانٹڈ اور جن کی جو دعا تھی وہ قبول کی گئی تو وہ جناب حضرت اسلام تھے اور حضرت موس تھے ٹھیک ہے تو حضرت آدم کا جو مذہب تھا وہ کون سا تھا تو وہ جناب اسلام تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہئے ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں وہ کتنے ہیں جناب وہ پانچ ہیں جسے توحید نماز روزہ حج زکاف ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پہلا کلمہ کا جو نام ہے جناب وہ بلکل کلمہ طیبہ ہے اس کے علاوہ کلمہ شہادت یہ کون سے نمبر پہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بلکل جناب سیکنڈ نمبر پہ ہیں اس کے بعد نمبر آف کلمہ تمجید سیکنس میں کلمہ تمجید کا جو کون سے نمبر ہے تو جناب تھرڈ نمبر ہے یہ آپ کو پتاونا چاہیے اور اس کے بعد کلمہ توحید کا سیکنس میں ایک اتوان نمبر ہے تو یہ جناب ہمارا چوتھا کلمہ ہے اور اسی طرح کلمہ استغفار کا جو سیکنس میں نمبر ہے وہ ہمارا ففت ہے اور جو چھٹا ہے تو وہ ظہر ہے رد کفر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سکست کلمہ ہے تو چھے کلمہ آپ کو ویسے بھی یاد ہونے چاہیے اور اگر نہیں ہے تو بلکل یاد کر لیں یہ مسلم آپ کو یاد ہونے چاہیے اور نان مسلم کے لیے ظاہر ہے وہ جائش ہے لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھے کلمہ یاد کر رکھیں کیونکہ انٹرویو میں بعض وقت آپ سے کلمہ بھی پوچھ لیتے ہیں تو یہ آنا چاہیے کیونکہ آج کل کے دور میں انسان اسلام سے بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے اس لئے آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے بھی اگر مسلم ویسے بھی یاد ہونا چاہیے اس کے بعد ہے کتنے چیزوں پر ایمان ضروری ہے تو آپ کو بتائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہونا بہت ضروری ہے یہ ہماری دو بین چیزیں ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے نیکس ہمارا question ہے اللہ کے میننگ کیا ہیں ایک ایک ہی ذات جس کی عبادت کی جائے اس کے بعد اگر کچھ کی لیمیٹیشن سے اوپر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے جو ورڈ توحید ہے وہ کس چیز کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے تو ظاہر یہ آہد واحد واحد نیت کو ظاہر کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی ایک واحد ہے جس کی بات کرنی چاہیے ہمیں اس کے بعد جو concept of توحید ہے وہ کس کی طرف سے دیا گیا تو یہ جناب حضرت جبرائیل اسلام نے جو concept of توحید تھا وہ دیا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ توحید کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو توحید کا مطلب ہے اللہ کا ایک ہونا ٹھیک ہے اور توحید کا جو اپوزٹ ہے وہ شرک ہے یعنی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ بھی ہے اور چرک بھی ہے ٹھیک ہے ہماری ویڈیوز آپ پہلی بھی دیکھ چکے ہوں گے ہم وقت 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 آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دل کرتا ضرور کریں اگر آپ اسی درہ کی مزید ویڈیو دیکھنا جاتے تو سبسکرائب کر لیں گے تو ویڈیو کر لیں فورسز انٹیلیجنس کے نام سے تو ہم ہر طریقے سے تیاری کرانی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور مزید سبجٹ کے حوالے سے بھی اس چینل پہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچنی والی ہیں سبجٹ کے باقی جب آپ کرتے تو آپ کو انسٹال کا ملے گا اور آپ اس کا آئیکن جو انسٹال کر لیں تو آپ اگر موبائل پیکج ہے تو آپ ہمارے ٹیسٹ آن لائن کر سکتے موبائل میں اور اگر آپ ہمارے ٹیسٹ وں کریں مزید اپ ڈیٹ ہم ساسد کرتے رہتے ہیں اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیں ٹھیک ہے ایمیل اپنا دے دیں تاکہ جب بھی ہم پوسٹ کریں جاب کے حوالے سے تو آپ کو پوسٹ بھی تاکہ مل جائے ٹھیک ہے تو دعوی میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں